الحمدللہ وکفا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدینا ومولانا محمد وعلا آل سیدینا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لئے پیدا فرمایا ابھی ہم عالمِ ارواح میں تھے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے ایک وعدہ لیا جسے عہدِ الہس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اللہ رب العزت نے ہماری ارواح سے پوچھا الہس تو بی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمام ارواح نے مل کے کہا بھلا بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں عالمِ ارواح میں تو ہم نے وعدہ کر لیا مگر جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہم اس وعدے کو بھول گئے اس بھولے ہوئے سبق کی یادہانی کے لئے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ شروع فرمایا اور سب سے آخر میں محبوب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا حضور علیہ السلام کی بیسد کا اصل مقصد یہ تھا کہ انسانیت ان کی پیروی کرے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرے چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطْعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ہم نے کسی رسول کو نہیں بیجا مگر اس لیے کہ اللہ کی حکم سے ان کی اطاعت کی جائے یقیناً حضور علیہ السلام کی اطاعت کے باعث کارِ مزلت میں پھنسے ہوا کو عوجِ سرئیہ نصیب ہوئی اللہ سے بھٹکے ہوا کو اللہ رب العزت کا وصل نصیب ہوا اور وہ جو دنیا کا پسترین معاشرہ تھا دنیا کا بہترین معاشرہ بن گیا کسی نے کیا خوب بات کہی بات کیا تھی کہ نہ کیسروں کی سرہ سے دبے بات کیا تھی کہ نہ کیسروں کی سرہ سے دبے چند وہ لوگ کے اونٹھوں کے چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے انہوں نے دنیا کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا تاہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے آج سے چودہ سو سال پہلے جن چیزوں کو اپنایا تھا اور دارین کی کامیابی حاصل کی تھی آج ہمیں وہ چیزیں یاد نہ رہیں چنانچہ ہم آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر غیروں کی اطاعت کو فوقیت دیتے ہیں ہمارے لئے ترقی کے میار بدل چکا ہے اگر کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے بھی ہیں تو اس کو ہم نے چند چیزوں کے ساتھ محدود کر دیا ہے چند آمال کے ساتھ محدود کر دیا ہے چنانچہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اتباع سنت کیا ہے تو ایک جواب آئے گا داڑی رکھنا، ٹوپی پہننا، پگڑی پہننا اور چند معمولات کر لینا مسواق کا احتمام کر لینا کھانے، پینے، سونے کی دعائیں یاد کر لینا یہ اتباع سنت ہے جو بندہ یہ آمال کر رہا ہوگا ہم اسے بڑا متبع شریعت و سنت کہیں گے کہ وہ بہت سنت کا پابند ہے یقیناً یہ آمال بہترین سنت والے ہیں اور یہ کرنے چاہئے اہم آمال ہیں تاہم حضور علیہ السلام کی سنتوں کو صرف ان آمال پر محدود کر دینا یہ زیادتی والی بات ہے یہ انسان انصاف کے تقاظوں کے خلاف بات ہے حضور علیہ السلام نے ہمیں پورا نظام زندگی عطا فرمایا ہے معاملات، اخلاقیات، معاشرت، معیشت، شادی، غمی، نشیست، برخواست، الغرض ایک مکمل اور جامع نصاب ہمیں نبی علیہ السلام سے ملا ہے یہ ایک حقیقت ہے کسی بھی معاشرے میں اخلاقی اقدار کی جو کمی ہوتی ہے جو پستی ہوتی ہے وہ معاشرے کو پس بنا دیتی ہے اور اگر اخلاقی اقدار اچھے ہوں، بہترین ہوں تو وہ معاشرہ بہترین کہلایا کرتا ہے محبوب علیہ السلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہ معاشرہ ہر اعتبار سے پستی کی انتہا کو پہنچ چکا تھا تاہم اس معاشرے کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اخلاقی طور پہ وہ تباہ حال لوگ تھے یہی وجہ ہے جب محبوب علیہ السلام نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے تشریف لائے تو آپ نے عالی اخلاق کو اپنایا آپ علیہ السلام کے اخلاق اتنے عالی تھے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آپ کے اخلاق عظیمہ کی گواہی دی فرمایا وَإِنَّكَ لَا عَلَىٰ قُلُقِ نَعَظِيمِ میرے محبوب بے شک آپ اخلاق عظیمہ کے بلند مرتبے پر فائز ہیں صرف یہ ہی نہیں کہ قرآن مجید نے محبوب علیہ السلام کے اخلاق کی گواہی دی بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی محبوب کے اخلاق کے بارے میں بیان کیا گیا چنانچہ تورات میں لکھا گیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں پر گواہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا آپ انپر لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہیں آپ میرے بندے اور رسول ہیں میں نے آپ کا مام متوکل رکھا ہے نہ سخت دل ہیں نہ سخت گوھ ہیں نہ بازاروں میں چیک چیک کر پکارنے والے ہیں برائی کو برائی سے دفع کرنے والے نہیں ہیں معاف کرنے والے ہیں اور بخشنے والے ہیں اللہ رب العزت اس وقت تک آپ کو قبض نہیں کرے گا جب تک آپ کے ذریعے ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کر لے اس طرح کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں اور آپ کے ذریعے اللہ رب العزت اندھی آنکھوں کو بینائی بہرے کانوں کو شنوائی عطا کرے گا اور غلاف زدہ دلوں کو کھول دے گا تو ایک طرف تو اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز فرمایا اور دوسری طرف آپ مزید اخلاقی ترقی کے لئے دعائیں مانگا کرتے تھے چنانچہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے اللہم مہدنی لیحسن الاخلاقی فإنہو لا يہدی لیحسنیہا إلا أنت کبھی فرمایا اللہم حسن خلقی فحسن خلقی نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت سے اچھے اخلاق مانگتے تھے بلکہ اللہ رب العزت سے بورے اخلاق سے پناہ بھی مانگا کرتے تھے فرماتے تھے اللہم مہ انی اعوذ بکا من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اے اللہ میں تجھ سے اختلاف نفاق اور برے اخلاق سے پناہ مانگتا ہوں تو محبوب علیہ السلام اخلاق کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے محول میں اخلاق کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی ہے محبوب تو دعا مانگتے تھے کہ مجھے اچھے اخلاق دیے جائیں برے اخلاق سے اللہ رب العزت مجھے بچائے اللہم مہ اعوذ بکا من منگرات الاخلاق اے اللہ میں تجھ سے برے اخلاق سے پناہ مانگتا ہوں کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا اس معاشرے کی فلاحوں بہبود اچھے اخلاق کے ساتھ وابستہ ہے اس لئے محبوب علیہ السلام نے اپنے معاشرے کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا گیا ہوں مبوس ہوا ہوں یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے روز اول سے لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی چنانچہ مکہ مکرمہ میں جب محبوب علیہ السلام تھے سید ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو محبوب کے احوال معلوم کرنے کے لئے بھیجا کہ بھائی جاؤ مکہ میں محبوب آئے ہیں آپ ذرا پتہ کرو کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا تو بھائی نے واپس آکے محبوب کے بارے میں مخترسر الفاظ میں یوں تفسرہ فرمایا رعیتو یعمرو بمکارم الاخلاقی میں نے دیکھا اس شخص کو کہ وہ لوگوں کو اخلاق کے حسنہ کی تعلیم دے رہا ہے تو انسان جب دوسرے کو جج کرتا ہے دوسری کی پرسنیلٹی کو دیکھتا ہے دوسرے آدمی کو دیکھتا ہے دوسری شخصیت کو دیکھتا ہے تو اس کے اخلاق سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس شخص کے اخلاق کیسے ہیں محبوب علیہ السلام جب مدینہ مدورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جو پیغام مدینہ والوں کو دیا وہ حسن اخلاق پر مشتمل ہے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو لوگ نبی علیہ السلام کی زیارت کے لئے ٹوٹ پڑے میں بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا بہت سارے لوگ زیارت کے لئے آئے تو میں بھی زیارت کرنے والوں میں سے تھا فرماتے ہیں جب میں نے محبوب علیہ السلام کے چہرے انمر کو دیکھا میں نے معلوم کر لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا سبحان اللہ محبوب کا چہرہ دیکھتے ہی انسان کا دل گوائی دیتا تھا کہ یہ شخص کوئی جھوٹا شخص نہیں ہو سکتا آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو پہلے کلمات میں نے سنے تھے وہ یہ تھے یا ایجوہ الناس افش السلام اے لوگوں سلام کو پھیلایا کرو یعنی ہر کسی کو سلام کیا کرو ایک دوسرے پر سلامتی بھیجا کرو وَأَطْعِمُ الطَّعَام فُقَرَاء اور مَسَاقِين کو کھانا کھلایا کرو وَسِلُ الْأَرْحَام رشتے ناتے جوڑا کرو وَصَلُّوا وَنَّاسُ نِيَامُن راتوں کو نماز پڑھا کرو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں تَدْخُلُ الْجَنَّتَ بِسَلَام سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے سادہ سادہ چند الفاظ کہے جو اخلاق سے ریلیٹیڈ اور متصف ہیں اور فرمایا کہ اگر یہ کام کرو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے دیکھئے آپ نے اہل مدینوں کو پہلے کن کاموں کو حکم فرمایا ان کا تعلق حسن اخلاق سے دین اسلام میں اچھے اخلاق پہ اتنا زور دیا گیا کہ کسی بھی بندے کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے اس کو روزوں سے ببستہ نہیں کیا گیا کہ انسان کا ایمان کامل ہوگا وہ زیادہ روزے دار ہوگا زیادہ حج کرنے والا ہوگا اس کا ایمان کامل ہوگا زیادہ نمازی ہوگا اس کا ایمان کامل ہوگا نہیں بلکہ ایمان کا کامال اچھے اخلاق کے ساتھ معلق کیا گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ اِیمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا مؤمنین میں سب سے زیادہ کامل مومن وہ ہے ایمان والا وہ ہیں جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں تو ایمان کو کس سے جوڑا گیا اخلاق کے ساتھ جوڑا گیا اور آج ہم نماز پڑھتے ہیں روضہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں پانچ وقت کے نمازیں ہوتے ہیں لیکن دوسرا بندہ سلام کرنا پسند نہیں کرتا کہ جی ان کو چھیڑ دیا نا بابا جی کو تو یہ تو لڑنے لگ جائیں گے ڈانڈنے لگ جائیں گے مولانا صاحب کو سلام نہ کرنا یہ غصہ کرنا شروع کر دیں گے حالانکہ محبوب علیہ السلام نے ایمان کو کس سے جوڑا اخلاق کے ساتھ جوڑا ایک دفعہ حسن عزی اللہ تعالیٰ نے حرد اپنے ابی حالہ سے کہا کہ مجھے میرے نانا نبی علیہ السلام کے اخلاق اور آمال بتائیں تاکہ میں انہیں اپنے دل کے آئینے میں اتار سکوں محفوظ کر سکوں تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے حسن اخلاق کے بارے میں فرمایا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشری محبوب علیہ السلام ہمیشہ خندہ پیشانی والے تھے سہل الخلقی خوش خلقی سے پیش آتے تھے لین الجانی بھی نرم مزاج تھے اب دیکھیں محبوب علیہ السلام کی پرسنیلٹی کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ ہمارے محبوب کی پرسنیلٹی کیسی تھی نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ محبوب کیسے تھے خندہ پیشانی والے تھے خوش خلقی سے پیش آتے تھے نرم مزاج تھے لئیس بفضل ولا غلیز نہ سخت گوھتے نہ سخت دل تھے ولا سخاب نہ چلا چلا کے انچا بولنے والے تھے ولا فحاش نہ بدکلامی فرماتے تھے ولا عجاب نہ دوسروں کے عیب پکڑتے تھے آج اگر ہم دیکھیں اپنے اردگر نظر ڈالیں تو انسان ٹو میں لگا ہوتا ہے کہیں کسی دوسرے کا عیب مجھے نظر آ جائے کوئی بات اس کی مجھے مل جائے میں کچھ اس کا پکڑ لوں تو محبوب کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ تو دوسروں کے عیبوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے محبوب علیہ السلام نے اپنے آپ کو تین باتوں سے بلکل دور فرمایا ہوا تھا تین باتوں سے بلکل دور رکھا ہوا تھا جھگڑے سے محبوب علیہ السلام جھگڑا نہیں کرتے تھے انسان آوائٹ کرتا ہے چیزوں کو کہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے لیکن آج کل ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جھگڑا کر کے کچھ مل سکتے ہیں تو کر دینا چاہیے محبوب کی پرسنیلٹی یہ نہیں تھی آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جھگڑا نہیں کرتے تھے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے اور ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں بیٹھے وہاں باتیں شروع اور بیکار باتیں نہیں کیا کرتے تھے لا یعنی لا یعنی باتیں نہیں کرتے تھے اور ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جس سے علق نہیں ہے واسطہ نہیں ہے ہر وہ بات ڈسکشن کے اندر آ رہی ہوتی ہے ہر وہ بات ڈیویٹ کے اندر آ رہی ہوتی ہے وہ محبوب جن کو ہم فالو کرتے ہیں جن کی ہم پیروی کرتے ہیں جن کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں ان کی تو پرسنیلٹی ایسی نہیں تھی ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں محبوب علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی وَتَرَقَ النَّاسَ مِنْ سَلَاسِن اور تین باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا کَانَ لَا يَزُمُّ اَحَدًا کسی کی مزمت فرماتے وَلَا يُعِجُّرُهُ نَا کسی کو آر دلاتے وَلَا يَطُلُبُ عَوْرَتَهُ نَا کسی کی عہبوں کو تلاش کرتے تھے لَا يَتَقَلَّمُ إِلَّا فِي مَوَا رَجَا ثَوَابَهُ حضورہ علیہ السلام صرف وہی کلام فرماتے تھے جو باعثِ عجر و ثواب تھا يَضْحَقُ مِمَّا يَضْحَقُونَ مِنْهُ جس بات سے لوگ ہنستے آپ علیہ السلام اس بات پر تبسم فرماتے تھے یعنی مسکرانا تبسم فرمانا کوئی بوری بات نہیں ہے ہم نے بعض حضرات کو دیکھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی شائستہ بات کر دی جائے اس کے باوجود وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں ایسے بہت جلالی طبیعت ہے ہمارے محبوب کے ایسی طبیعت نہیں تھی کوئی اگر مسکرانے والی بات ہوتی تھی آپ تبسم فرمایا کرتے تھے مسکرائیا کرتے تھے تو یہ کوئی اخلاق نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو جلالی دکھانے کے لیے انسان وہ چیزیں جو نارمل ہوتی ہیں جس پہ انسان مسکراتا ہے تبسم کرتا ہے اس پہ بھی نہ کرے محبوب کے ایسی زندگی بلکل نہیں تھی وَيَسْبِرُوا لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَوْفَةِ فِي مَنْتِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ اور مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بدتمیدی کے سوال پہ سبر فرماتے تھے وَيَقُولُوا اِذَا رَأَيْتُمْ صَاحِبَ حَاجَتِينَ فَأَرْفِدُوهُ آپ علیہ السلام یہ بھی تحقید فرماتے تھے جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو تو اس کی امداد کیا کرو وَلَا يَبْتَوْ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثًا کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے اب یہ وہ محبوب علیہ السلام کی زندگی کے چیزیں بتائی گئیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے نابہ علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی یہاں سے ہمیں محبوب کی پرسنیلٹی کا پتہ چلتا ہے اگر ہم نے آقا علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرنا ہے اگر ربی علیہ السلام کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو ہمیں ان چیزوں کو اپنانا پڑے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص تھے دن رات محبوب کی خدمت میں گزارے وہ حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے بارے میں فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین میں نے محبوب علیہ السلام کی خدمت اقدس میں دس سال تک رہنے کا شر فاصل کیا دس سال میں نے خدمت کی محبوب علیہ السلام کی پھر فرمایا فما قال لی افن قطو آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا یعنی دس سال محبوب کی خدمت کی اور دس سال خدمت کے بعد وہ یہ فرما رہے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے دس سال میں مجھے کبھی اف تک نہیں کی وما قال لسین صنعتو لما صنعتہو نہ کسی کام کے کرنے میں یہ فرمایا کہ تُنہیں یہ کام کیوں نہیں کیا انسان ساتھ ہوتا ہے غصہ ہو جانا ہے بھی تجھے یہ کام کہتا تو نے یہ کیوں نہیں کیا تو فرماتے ہیں محبوب نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تجھے یہ کام کہتا تو نے کیوں نہیں کیا وَلَا لِسَيْن تَرَقْتُهُ لِمَا تَرَقْتَهُ اور نہ کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر فرمایا کہ تُنہیں ایک کام کیوں نہیں کیا وَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی اعتبار سے تمام انسانوں سے بہتر تھے حقیقت یہ ہے محبوب علیہ السلام نے ایک طرف تو فرامین کے ذریعے اچھے اخلاق پر زور عطا فرمایا کہ اچھے اخلاق اپنانے چاہیے اور دوسری طرف عملا اچھے اخلاق اپنا کے تعلیم دی کہ دیکھو میرے اپنے اخلاق اتنے اچھے ہیں تم لوگوں کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے آپ اندازہ لگائیے کہ محبوب علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں تیرہ سال گزارے اس عرصے میں قریش نے دل کھول کے مظالم ڈھائے دل کھول کے ظلم کیے آپ علیہ السلام کے صحابہ پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی یہاں تک مجبوراً آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑا اب بندہ اگر سوچے کہ محبوب علیہ السلام کے لیے مکہ مکرمہ کا چھوڑنا یہ جو فیصلہ تھا وہ کتنا مشکل تھا آپ علیہ السلام نے بچپن لڑکپن جوانی انہی گلیوں کچوں میں گداری تھی مکہ کی حد ابراہیم کی نشانی بیت اللہ مکہ مکرمہ میں موجود تھی آپ علیہ السلام کا خوش قبیلہ قریش وہاں موجود تھا ان حالات میں مکہ مکرمہ کو چھوڑنا کوئی احسان کام نہیں تھا حجرت کی رات قریش نے مکمل منصوبہ بندی کر لی تھی کہ ہم نے آج محبوب علیہ السلام کو یا زندہ گرفتار کرنا ہے یا نعوذ باللہ شہید کر دینا ہے وہ رات میں یہ پلاننگ کر کے بیٹھے تھے کہ انہوں نے مکہ کے تمام راستے بن کر دیئے تھے اور لوگ کھڑے کر دیئے تھے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ جس رات قریش مکہ محبوب علیہ السلام کو شہید کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں آپ علیہ السلام اسی رات میں حد علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بلا کے کچھ امانتیں ان کے سپورت کرتے ہیں کہ کل قریش مکہ کو پہنچانی ہیں آپ علیہ السلام نے ابو جہل اتبا ابو لہب شیبہ ان جیسے کافروں کی امانتیں ان کو لوٹانے کا پیغام دیا امانتداری کی اہمیت بتا دی وہ لوگ آپ کو شہید کرنے کی پلاننگ کرتے پھر رہے ہیں اور محبوب اس فکر میں ہے کہ ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں وہ خیریت سے ان تک پہنچ جائیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مخلوق میں حضور علیہ السلام سب سے افضل ہیں محبوب علیہ السلام سب سے افضل ہیں آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں زمین و آسمان کی تخلیق آپ کے خاطر کی گئی لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام کی توازوں کا یہ حال تھا کہ پیوند لگا ہوا کپڑا پہننے میں آر محسوس نہیں فرمایا کرتے تھے سواری کے لئے گھوڑا میسر ہوتا تو اس پہ سواری کر لیتے ورنہ اونٹ پہ سواری کر لیتے یہاں تک کہ گدے پہ بھی سواری کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے اپنے گھر میں محبوب علیہ السلام بکری کا دودھ خود نکالتے تھے مبارک جوتے خود سے لیا کرتے تھے گھر میں جھاڑو دینے میں آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے حضرات صحابہ کرام کو بطور خاص فرماتے تھے میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جیسا کہ نصارہ نے حیرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں مبالغہ کیا معاشرے میں ضعیف اور گرہ پڑا جو طبقہ ہوتا ہے اس کا خاص خیال رکھتے تھے حضر انس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ایک عورت جس کا دماغی توازن خراب تھا وہ ایک دفعہ آئی کہنے لگی اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے کچھ کام ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ام فلان مدینہ کے جس گلی میں آپ چاہو میرا انتظار کرو میں وہیں بیٹھ کے آپ کی حاجت کو پورا کروں گا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی دماغی توازن خراب عورت تھی وہ بھی محبوب علیہ السلام سے کچھ کہتی تھی تو آقا علیہ السلام اس کی بھی بات سنا کرتے تھے کہ آپ جس وقت جہاں پر چاہو گی میں آپ کی بات کو پورا کروں گا آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاجر ہوا محبوب علیہ السلام کی حیبت کی وجہ سے کامپنے لگ گیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کیا خوبصورت الفاظ فرمائے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حفینا علیہ کا کچھ پرواہ نہ کرو کیونکہ میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ قریش کی ایک غریب عورت کا بیٹا ہوں جو خوشک گوش کھایا کرتی تھی مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا اگلے بندے کو تسلی دینا وہ کب کپا رہا تھا کامپ رہا تھا محبوب کی حیبت جلال کی وجہ سے تو اس کو تسلی دی میں تو قریش کے ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خوشک گوش کھایا کرتی تھی دنیا سے بے رغبتی اتنی تھی کہ ایک طرف پورا پورا مہینہ اس طرح گزر جاتا تھا کہ گھر میں چولا نہیں جلتا تھا کئی کئی دن اس حال میں گزرتے تھے کہ حلق مبارک سے روٹی کا ٹکڑا نہیں گزرتا تھا خجور کی چھال کا پرا ہوا تکیہ ہوتا تھا سر کے نیچے رکھ لیتے تھے بغیر تولائی کے بستر ہوا کرتا تھا جس کے وجہ سے آپ جب آرام کرتے تھے چٹائی پہ تو نرم و نازم جسم کے اوپر نشان پڑ جایا کرتے تھے اور دوسری طرف اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام تھا کہ آپ کی اس حالت کو دیکھ کے اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا جو پیغام لے کے آیا کہ اے محبوب اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو تہامہ کے پہاڑ زمورد یاکوت اور سونے چاندی کے بنا کے آپ کے ساتھ چلا دیں کہ آپ جہاں جائیں گے یہ سب خزانہ آپ کے ساتھ چلے گا لیکن محبوب علیہ السلام نے معذرت فرمائی معاشی تنگی کے باوجود آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ پوری زندگی کسی سائل کو نہ نہیں کی پوری زندگی کسی سوال کرنے والے کو سائل کو نہ نہیں فرمائی حد مولا یاکوب نانوت بھی رحمت اللہ علیہ الہامی باتیں فرمایا کرتے تھے تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا تو وہ کہنے لگا کہ عزور علیہ السلام کی سخاوت حاتم تائی کی سخاوت سے زیادہ کیسے ہے تو انہوں نے پوچھا کیوں تو وہ کہنے لگا حاتم تائی نے اپنے گھر کے اندر چار دروازے بنایا ہوئے تھے سائل آتا تھا ایک دروازے سے اس کو مل جاتا تھا پھر دوسرے میں جاتا تھا اس کی جھولی اور پھرتی جاتی تھی تیسرے دروازے سے آتا تھا اس کی ٹوکری میں اور ڈال دیا جاتا تھا چوتھے دروازے سے آتا تھا اس کو مزید دے دیا جاتا تھا اور محبوب علیہ السلام کا دروازہ تو ایک تھا حاتم تائی کے دروازے چار تھے تو جب اس نے سوال کیا تو مولنے نے فرمایا بات سنیں حاتم تائی کے دروازے پہ سائل آتا تھا اس کو مل جاتا تھا لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی دوسرے دروازے پہ جانا پڑتا تھا پھر ملتا تھا ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی تیسرے دروازے پہ جانا پڑتا تھا پھر ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی چوتھے دروازے پہ جانا پڑتا تھا میرے محبوب علیہ السلام کا ایک دروازہ تھا جو آتا تھا ایک ہی مرتبہ میں اتنا کچھ مل جاتا تھا کہ دوبارہ دوسرے دروازے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی تو میرے محبوب علیہ السلام حاتم تائے سے زیادہ سخی تھے قضوہ حنین کے بعد آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم فرمایا تو اپنے صحابہ کو تو دے رہے تھے کئی کافروں کو بھی وافر حصہ عطا فرمایا چنانچہ صفیان بن عمیہ بھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے ان کو بھی سو اونٹ غنیمت کے مال میں سے عطا فرمائے صفیان نے اپنے سامنے سو اونٹوں کی کتارے دیکھی تو بے اختیار بول پڑا کہ بخدا ایسی سخاوت کوئی نبی ہی کر سکتا ہے چنانچہ کلمہ پڑا مسلمان ہو گئی حضور علیہ السلام کا واسطہ جن عرب دہاتیوں کے ساتھ ہوا تھا وہ تہذیب و تمدن سے خالی لوگ تھے ان دہاتیوں کی غلطیوں پہ سبر کرنا برداشت کرنا یہ محبوب کا حوصلہ تھا چنانچہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے ایک دہاتی آیا اور آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد مجلس سے اٹھا اور مسجد کی ایک سائٹ پہ جا کے کھڑا ہو کے پشاپ کرنے لگ گیا صحابہ اٹھے اور بھاگے کہ مسجد ہے اور منع کرنا چاہا تو محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو روک دیا فرمایا اس کو تسلی سے پشاپ کرنے دو جو اس دہاتی نے تسلی سے پشاپ کر لیا تو محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ پانی بہا کے جگہ صاف کر دو پاک کر دو اور اس دہاتی کو پیار سے سمجھایا کہ مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہاں ناپاکی نہیں کیا کرتے اس کو پاک اور صاف رکھتے ہیں دہاتی بندہ آپ علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہوا ان پہ سوار ہوا واپس اپنی بستی کی طرف گیا اور دستی میں داخل ہوتے ہی ان جی آواز سے کہنے لگا اے لوگو میں ایک ایسے بندے کے پاس سے ہو کے آیا ہوں جو اچھے اخلاق والا ہے میں نے ان کی مسجد میں پشاپ کیا فلم یعنب ولم یسوبہ نہ مجھ پہ سختی کی نہ برا بھلا کہا قسم خدا کی وہ اللہ کا سچا نبی ہے دہاتی نے اپنی بستی والوں کے ساتھ محبوب علیہ السلام کی ایسی پکچر پیش کی کہ بستی کے سب کے سب لوگ مسلمان ہو گئے یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا ہم اندادہ لگائیں اس دہاتی بندے نے مسجد میں پشاپ کر لیا آپ نے سختی نہیں فرمائی ہمارے ہم مسجدوں میں چھوٹے بچے آ جاتے ہیں تھوڑی سی انچے آواز ہوتی ہے اور پھر ڈانڈ اپڑ سننے والی ہوتی ہے غصہ کرتے ہیں کون انچے آواز سے بول رہے ہیں بچے کیوں شرارت کر رہے ہیں چھوٹے بچے ہیں مسجد ہیں ہمیں ان بچوں کو مسجد کے ساتھ معنوس کرنا ہے مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا بیہیوئر اپوزٹ ہوتا ہے الٹا ہوتا ہے ہمارا بیہیوئر یہود کے ایک بہت بڑا عالم تھا زید منسانہ اس کا نام تھا اس نے نبی علیہ السلام کو بطور کز کچھ رکم دی ہوئی تھی اور مدت متعین کی ہوئی تھی کہ اس مدت کے اندر آپ مجھے وہ پیسے واپس فرما دیں گے مدت پوری ہونے میں ابھی تین دن باقی تھے مدت پوری نہیں ہوئی تھی تین دن ابھی باقی تھے کہ زید منسانہ آگے آپ علیہ السلام نے اس وقت کسی کا جنادہ پڑھایا تھا اور ایک دیوار کے سائم میں بیٹھنے کے لئے قدم اٹھا رہے تھے کہ زید منسانہ آگے بڑھے اور محبوب علیہ السلام کو گریبان سے پکڑ لیا اور غصے کی حالت میں آپ کی طرف دیکھا پھر نہایت بدتمیزی سے بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا حق کیوں نہیں ادا کرتے اب آپ سوچئے صحابہ موجود ہے محبوب جنادہ پڑھا کے ابھی تشریف لا رہے ہیں اور وہ آگے بڑھا اور ابھی تین دن باقی تھے اور اس نے آنکے سینے سے پکڑا اور کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا حق کیوں نہیں ادا کرتے اور پھر آگے سے اور کہنے لگا خدا کی قسم عبد المطلب کے اولاد نے تعلما ٹولی سیکھا ہے یعنی باپ دادا کے بارے میں بات کی انسان اپنے بارے میں بات برداشت کر لیتا ہے اپنے بڑوں کے بارے میں انسان سے بات برداشت نہیں ہوتی جب اس نے یہ بات کہی تو ان کے یہ کہنے پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آگئے آنکھیں سرخ ہو گئیں انہوں نے زین بن سانہ کو گھورا اور کہنے لگے اے اللہ کے دشمن تو کیا کہہ رہے اگر مجھے نبی علیہ السلام کی مجلس کا خیال نہ ہوتا میں اپنی تلوار سے تیرا سر جدا کر دیتا ادھر فاروق آزم غصے کے عالم میں کھڑے تھے ادھر نبی علیہ السلام زین بن سانہ کی طرف دیکھ کے مسکرہ رہے تھے آپ نے حد عمر بن خطاب سے فرمایا اے عمر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یعنی اس کے ساتھ جو غصہ کیا ہے حد عمر سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس کے ساتھ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں چاہیے تھا تم مجھے کہتے کہ آپ اپنی ادائی کی کریں جو آپ نے کرز لیا ہوا ہے اور ان سے نرمی سے مطالبے کا اظہار کرتے کہ آپ اپنا حق نرمی کے ساتھ لیں پھر نبی علیہ السلام نے حد عمر سے فرمایا کہ جاؤ جو ان کا حق ہے جو ان سے کرز لیا ہے ان کو واپس دے دو اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے ان کو بیس سا خجور اور زیادہ دے دینا یعنی جو تھا حق اس سے زیادہ دے دینا کیونکہ تم نے ان سے غصہ کیا ہے حد عمر بن فاروق عمر بن خطام تشریف لے گئے جب آپ اس کے ساتھ جا رہے تھے اس نے حد عمر سے پوچھا کہ آپ جانتے ہو میں کون ہوں تو حد عمر نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا تم کون ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں زید بن سانہ ہوں یہ سنکے ہیں تمہیں بہت حیران ہوئے کہ وہ یہودیوں کا بڑا عالم جو ہے تم وہ ہو تو انہیں کہا میں وہ ہوں تو کہنے لگے کہ تمہیں تو محبوب کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم تو اتنے بڑے عالم ہو جو تم نے محبوب علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا جب اس نے یہ کہا تو اس نے آگے سے کہا عمر بن خطاب نبی علیہ السلام کے چہر مبارک کو دیکھتا ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیاں دیکھ لی تھیں دو نشانیاں ایسی تھیں ان کو میں نے ابھی تک نہیں آزمایا تھا ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کی بردباری ان کے جلد غصے میں آ جانے سے زیادہ ہوتی ہے دوسری یہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جتنا جی چاہے نادانی کا معاملہ کر لیا جائے ان کی بردباری اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے میں ان دو باتوں کو آزمانے کے لیے آیا تھا اب میں نے ان دونوں باتوں کو آزما لیا اے عمر تم گواہ رہنا اللہ کے رب اور معبود ہونے پر اسلام کے دین حق ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ السلام کے نبی ہونے پر میں دل سے راضی ہوں اور اس بات پر گواہی دیتا ہوں میرا آتا مال امت محمد کے لیے وقف کر دیا جائے گا سبحان اللہ انہوں نے بتمیدے کا مظاہرہ کیا محبوب نے بردباری کا اظہار کیا اور اس کے بدلے وہ مسلمان ہو گئے اور اپنا آدھا مال امت کے لیے وقف کر دیا یہ محبوب علیہ السلام کے اخلاق تھے ایک آدھ واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافقین تھا جس نے محبوب علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ اعظائیں پہنچائی تھی ظاہر میں اسلام دکھاتا تھا دل کے اندر کفر چھپا ہوا تھا ظاہر میں مسلمان بنا ہوا تھا مگر دل سے کافر تھا جب مرنے لگا تو اس کا ایک بیٹا عبداللہ جو کہ مخلص صحابی تھے محبوب علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا اللہ کے نبی میرا والد مر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میرا والد کون ہے میرا جی چاہتا ہے میرے والد کے عذاب سے اللہ رب العزت ان کو بچا لیں ان کو عذاب نہ دیں میرے والد کو تو میں اپنے والد کو کفن کے طور پہ اگر آپ اپنا گرتہ عطا فرمائیں تو میں ان کو پہنا دوں گا میں یہ درخواست لے کے آیا ہوں اور دوسری درخواست یہ ہے میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میرے والد کا جنادہ پڑھائیں چنانچہ محبوب علیہ السلام نے اس وقت اپنا کرتہ انعیت فرمایا کفن کے لئے اور فرمایا کہ جب وہ فوت ہو جائے تو مجھے بتا دینا میں آکے جنادہ پڑھا دوں گا چنانچہ عبداللہ بن عبی مر گیا کرتہ پہنایا گیا جنادہ تیار ہو گیا محبوب علیہ السلام کو اطلاع دی گئی آپ علیہ السلام جنادہ پڑھانے کیلئے آگے پڑھے حد امر نے محبوب علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اے اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں فرمایا عبداللہ بن عبی کا جنادہ پڑھانے جا رہا ہوں حد امر نے ارز کیا اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے کون ہے اس نے فلا وقت میں یہ بات کہی تھی فلا وقت میں یہ کام کیا تھا میری امی عائشہ کے اوپر الزام لگایا تھا ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ اس کا جنادہ پڑھائیں میرے محبوب نے فرمایا اے عمر میں اس کا جنادہ پڑھاؤں گا میں نے ارز کیا اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو فرمایا ہے سواءن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم آپ ان کے لئے مغفرت مانگے یا نہ مانگے اللہ نے ان کی مغفرت نہیں کرنی اگر ان کی مغفرت ہی نہیں ہونی پھر آپ ان کا جنادہ پڑھانے کیوں جا رہے ہیں حد امر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی محبوب علیہ الصلاة والسلام نے میری طرف دیکھا مسکرائے پھر فرمایا دعنی اے عمر عمر مجھے چھوڑ دو مجھے جنادہ پڑھانے دو مجھے اللہ نے اس کا جنادہ پڑھانے سے منع نہیں فرمایا صرف یہ فرمایا ہے اگر آپ ان کے لئے ستر مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا اے عمر میں اس کے لئے ستر سے زیادہ مرتبہ مغفرت طلب کروں گا معرقین نے لکھا ہے محبوب علیہ الصلاة والسلام نے اس کے لئے ستر سے زیادہ مرتبہ مغفرت طلب فرمائی پھر فرمایا جنادہ پڑھانے سے اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی البتہ مجھے یقین ہے مجھے اس کا جنادہ جب پڑھاؤں گا اس کے خاندان کے ایک ہزار سے زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے یہ کہہ کر محبوب علیہ الصلاة والسلام آگے پڑھے جنادہ پڑھایا صرف اسی پہ ایک دفعہ نہیں کیا بلکہ قبر میں اتارا محبوب علیہ الصلاة والسلام خود قبر میں اتر گئے اس کی لاز کو اپنے گھٹنوں پہ رکھا اس کے موں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا معرقین لکھتے ہیں جنادہ پڑھانے کے بعد عبداللہ بن عبی کے خاندان کے ایک ہزار سے زیادہ لوگوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے یہ میرے محبوب کا اخلاق تھا یہ میرے محبوب نے ہمیں اخلاق سکھایا تھا محبوب علیہ الصلاة والسلام کے اخلاق حسنہ کا سب سے نمائع وصف اف و در گزر ہے مخالفین کے ظلم و ستم اور عذیت کو برداشت کرتے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا میرے محبوب کا شیوہ تھا طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہم سب کے سامنے ہیں محبوب کے پیچھے بچوں کو لگایا تالیاں بجاتے تھے پتھر مارتے تھے یہاں تک کہ آپ کے نرم و نازب جسم لہو سے لولوہان ہو گیا جوتے مبارک خون سے بھر گئے مجبوراً ایک باغ میں پناہ لینی پڑے چلتے جلتے آپ محبوب علیہ الصلاة والسلام کے پاؤں مبارک اتنے سوچ گئے کہ جوتا اتارنا چاہتے تھے وہ پھنس چکا تھا کیونکہ پاؤں مبارک سوچ چکے تھے وہ اللہ جس کو اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے میں بڑا رحیم ہوں بڑا کریم ہوں اس پروردگار کو بھی جلال آ گیا جبرائیل کو بھیجا میرے محبوب سے کہہ دیں اگر وہ چاہیں میں تائف پالوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دوں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میرے جذبات کہتے ہیں میرے محبوب ایک بار اشارہ کر دیجئے دونوں درف کے پہاڑوں کا آپس میں ٹکرا کے ان کو نشت و نابود کر دیا جائے ان لوگوں نے آپ کو پتھر مارے آپ کو شل کیا وہ پتھر مارنے سے پہلے جل کیوں نہیں گئے لیکن میرے محبوب کیسے بدعا کر سکتے تھے وہ تو رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے آپ علیہ السلام دعا دینے لگے اللہم مہدی قومی فإنہم لا عالمون اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے میری قوم جانتی نہیں ہے سچی بات یہ ہے دشمنوں کے پتھر کے جواب میں دعا دینا میرے محبوب کی خصوصیت تھی ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں محبوب علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام شروع کیا تو آپ علیہ السلام کو شدید عذیت کے نشانہ بنایا گیا قریش مکہ سے جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے اتنا زیادہ ظلم کیا محبوب علیہ السلام کو ستایا محبوب کے خاندان کو ستایا آپ علیہ السلام نے کسی کا کیا بگاڑا تھا کسی کو کیا نقصان پہنچایا تھا مگر محبوب علیہ السلام کو ان کے خاندان سمیت شیبہ ابی طالب میں محصور کیا گیا آپ نے تین سال اس حال میں گزارے کہ آپ اور آپ کے خاندان کو گندم کا ایک دانہ بھی پروائیٹ نہیں کیا گیا درفتوں کے پتے اور گھاس کے تنکے کھا کھا کے وقت گزارے گئے پوری دنیا کے لئے خیر کا باعث بننے والی ذات اور شخصیت کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جب ہجرت کی ارادے سے مکہ مکرمہ سے باہر نکل رہے تھے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے نکلنے سے پہلے مسجد حرام کی طرف تشریف لے گئے جی چاہ رہا تھا بیت اللہ کے اندر دو رکھن نماز ادا کروں چنانچہ بیت اللہ کا کنجی بردار تھا اس کا نام عثمان بن طلحہ تھا آپ علیہ السلام نے بلایا اس کو فرمایا اے عثمان میرے لئے بیت اللہ کا دروازہ کھول دو بہت دل چاہ رہا ہے میں تھوڑی دیر بیت اللہ کے اندر جاؤں دو رکھن نفل ادا کروں پھر میں نے شہر چھوڑ کے جانا ہے عثمان بن طلحہ نے بیت اللہ کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا محبوب علیہ السلام نے فرمایا عثمان یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا جہاں تم کھڑے ہو وہاں میں کھڑا ہوں گا جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تم کھڑے ہوگے جب محبوب نے یہ بات کہی تو وہ عثمان بن طلحہ تندن مسکرانے لگا کہ کیا بات کرتے ہو لوگ تو تمہیں جینے نہیں دیتے تمہیں شہر میں نہیں رہ سکتے اس شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ تم وہاں کھڑے ہوگے جہاں پہ میں کھڑا ہوں تمہارے اوپر تو زمین تنگ ہوئی ہوئی ہے محبوب علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو نمناک آنکھوں کے ساتھ الویدا کیا مدینہ منورہ تشریف لے گئے مدینہ بھی ان کافروں نے آپ علیہ السلام کو سکون سے نہ بیٹھنے دیا بدر اہود خندوق مختلف غزوات ہوئے ٹھیک آٹھ سال کے بعد محبوب علیہ السلام مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنے کے لئے پہنچے تو انسار کے سردار حرصاد بن عبادہ نے نعرہ لگایا اليوم یوم الملحمہ آج جن کا دین ہے محبوب علیہ السلام کو معلوم ہوا آپ نے فرمایا یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو اليوم یوم المرحمہ آج کا دین تو رحمت کا دین ہے رحم کرنے کا دین ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے حید خالد بن ولید کو مجاہدین کا ایک دستہ دیا کہ آپ مکہ کے نچلی سائب پہ داخل ہوں اور میں آلہ مکہ سے داخل ہوں گا مقصد یہ تھا کہ دو طرف سے شہر میں داخل ہوں گے مضاحمت کم سے کم ہوگی اس طرح مکہ میں انسانی خون نہیں بھائے گا محبوب علیہ السلام مکہ میں داخل ہو رہے تھے کہ کہیں سے کوئی سامنے مضاحمت نہ آئے محبوب علیہ السلام دنیا کے فاتحین کا اگر آپ مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا جب وہ کسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کی گرتن اکڑی ہوتی ہے سینہ باہر نکلا ہوتا ہے شور شرابہ ہوتا ہے بچوں کی ہٹوں کی آوازیں اور صدائیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں فاتحین داخل ہوتے ہیں پہلا حکم دیتے ہیں جو سامنے اسے تغیر تیک کر دیا جائے کھوپڑیوں کے منار بنا دیے جاتے ہیں انسانی خون کے ندیاں بہا دی جاتی ہیں لیکن یہاں تو جنگوں کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی تھی فاتح وہ جو شہروں کو نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنے والی ذات تھی وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہی تھی نہ ہٹو بچوں کے نارے تھے نہ تکبر اور غرور تھا میرے محبوب مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہو رہی تھے کہ اونٹنی پہ سوار تھے زبان پہ سورہ فتح کی آیات تھی سر مبارک اتنا جھگا ہوا تھا کہ آپ کی پیشانی مبارک اونٹ کی پہلان کی لکڑی کے ساتھ لگ رہی تھی حرم شریف پونٹ کے حضر خالد بن ولید کے انتظار کرنے لگے چنانچہ آپ نے دور سے خالد بن ولید کو آتے دیکھا آپ کی نظر خالد بن ولید کی تلوار پہ گئی اس پہ خون لگا ہوا نظر آیا محبوب علیہ السلام نے فوراں فرمایا لگتا ہے خالد بن ولید نے کسی کو قتل کیا ہے قریب آکے خالد بن ولید سے پوچھا خالد کیا ہوا آپ کی تلوار خون سے آلودہ ہے انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی میں نے پوری کوشش کی میری تلوار کسی انسان کے خون سے رنگین نہ ہو لیکن چند سر پھرے لوگ میرے سامنے آگئے وہ مجھے راستہ نہیں دے رہے تھے مجبوراً تلوار چلانا پڑی تقریباً سات سے آٹھ لوگ قتل ہو گئے آپ علیہ السلام کے آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے فرمانے لگے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے مکہ مکرمہ جیسا شہر فتح ہو گیا صرف سات یا آٹھ بندے قتل ہوئے آپ علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے اس کے اوپر بھی آنسو جاری ہیں آپ کے اخلاق عظیمہ کی دلیل ہیں اس کے بعد محبوب علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے بیت اللہ کا چابی بردار وہی عثمان مندلہ تھا اس کو بلایا گیا عثمان بیت اللہ کی چابی دی جائے وہ حرم کے ایک سائٹ پہ کھڑا ہوا ہے سر جھکا ہوا ہے آنکھ اٹھانے کی بھی جرت نہیں تھی محبوب نے بتایا کہ آؤ مجھے چابی دو اس کو لگ رہا تھا آج بیت اللہ کی چابی میرے سے چین لی جائے گی محبوب علیہ السلام کے پاس لڑکھڑاتے کنموں کے ساتھ آیا کامتے ہاتھوں کے ساتھ محبوب کو بیت اللہ کی کنجی دی آپ علیہ السلام نے چابی لی بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا لیکن بیت اللہ ہمیں کس کو ساتھ لے کے جانا ہے بڑے بڑے صحابہ اسی امید کو لے کے کھڑے تھے کہ ہم ساتھ جائیں گے آپ علیہ السلام کی نگاہ انتخاب دو بندوں کے اوپر پڑی ایک حضرت بلال دوسرا عسامہ بن زید یہ دونوں حضرات غلامی کے داگ سے داگدار تھے گویا کہ گرے پڑے طبقے کو اٹھانا میرے محبوب کا شیوہ تھا انہیں بامِ عروج پہ پہنچانا میرے محبوب کا شیوہ تھا میرے محبوب کو آتا تھا آپ علیہ السلام نے ان دونوں حضرات کو اپنے ساتھ لیا بیت اللہ میں داخل ہوئے آپ نے دو رکعہ نماز پڑھی لمبی دعا مانگی جب باہر تشریف لا رہے تھے صحابہ انتظار میں تھے ابو بکر انتظار میں تھے عمر انتظار میں تھے عثمان غنی انتظار میں تھے علی کرم اللہ وجو انتظار میں تھے کہ ہمیں بیت اللہ شریف کی چابی مل جائے گی آپ علیہ السلام باہر تشریف لا ہے صحابہ گردنیں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے شاید نگا گئے انتخاب ہم پہ پڑ جائے آپ علیہ السلام نے دیکھا عثبان بن طلح مسجد کے اندر ایک کونے کے اوپر کھڑا ہے حسرت کی تصویر بنے ہوا کھڑا ہے آپ علیہ السلام نے اس کو دیکھ کے قریب بلا لیا وہ آگے آگے جب قریب آئے آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان یاد ہے آج سے آٹھ سال پہلے میں نے آپ سے بیت اللہ کی چابی مانگی تھی آپ نے مجھے چابی نہیں دی تھی میں نے آپ کو کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں میں کھڑا ہوں گا جہاں میں کھڑا ہوں وہاں آپ کھڑے ہوں گے میرے اللہ نے میرا وعدہ پورا کر دیا عثمان بن طلح کے اندر اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا سکے آنکھیں ملا سکے سر نیچے کر کے کھڑا تھا سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا محبوب علیہ السلام نے فرمایا عثمان جو کچھ اس دن آپ نے میرے ساتھ کیا تھا میں وہ نہیں آپ کے ساتھ کروں گا یہ کعبہ کی چابی بیت اللہ کی چابی میں آپ کو واپس دیتا ہوں یہ آپ کے پاس رہے گی آپ کی فوت ہونے کے بعد آپ کی اولاد کے پاس رہے گی اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد کے پاس رہے گی قیامت تک یہ چابی آپ کی نسلوں میں چلتی رہے گی کوئی بندہ اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا وہ نبی علیہ السلام کے ہاں ظالم تصور کیا جائے گا پھر آپ علیہ السلام نے عثمان بن طلح کو وہ چابی پکڑا دی عثمان بن طلح کے الفاظ بڑے عجیب ہیں کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے مجھے چابی تو پکڑا ہی دی ہے اپنا دامن بھی پکڑا دیجئے مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر دیجئے یہ میرے محبوب علیہ السلام تھے تمہارا کیا گمان ہے میں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے کفار مکہ کو یاد آ رہا تھا آج سے آٹھ سال پہلے ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا آج ہمیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے گا لیکن محبوب علیہ السلام کے اچھے اخلاق سے ہر بندے کو امید تھی چنانچہ محبوب علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو تو قریش مکہ کہنے لگے ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں میرے محبوب کو بھی اس وقت کفار کے مظالم یاد آ رہے تھے آج سے آٹھ سال پہلے میرے بلال کو اسی مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا گرم تبتی ہوئی ریت پہ ان کے بدن کے اوپر بڑے بڑے پتھر ڈال دئیے گئے سمیہ کو کس بیدردی سے شہید کیا گیا امار اور یاسر کے سرکلم کیے گئے ان کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم کیے گئے محبوب علیہ السلام پہ شاعر ساہر اور کہن ہونے کے الزامات لگائے گئے یہ سب کچھ میرے محبوب کے ذہن میں چل رہا تھا لیکن میرے محبوب نے فرمایا کہ نہیں آج کے دن میں کوئی انتقام نہیں لوں گا بلکہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں عام معافی کا اعلان کیا فرمایا آج میں وہ ہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ اِذَبُوا أَنْتُمُ التُلَقَا آج تمہارے اوپر کوئی جرم نہیں جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو عام معافی کا اعلان کر دیا میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ہمیں محبوب علیہ السلام کی کامل اتباع کرنی چاہیے یہاں تک کہ محبوب علیہ السلام نے جو اچھے اخلاق ہمیں سکھا ہے وہ ہمیں اپنانے چاہیے ہمیں صرف چند سنتوں تک محدود نہیں ہو جانا چاہیے خاص طور پر محبوب علیہ السلام کے اخلاق کو اپنے اوپر لاغو کرنا چاہیے متصف ہونا چاہیے سب سے زیادہ محصر ذریعہ مشایخ کے ذریعے اس سے وبستگی ہوتی ہے یہ جو علماء کرام ہوتے ہیں مشایخ کے اعظام ہوتے ہیں ان کے محفل میں آنا ان کے مجلس میں آنا کس لئے ہوتا ہے کہ ہم محبوب علیہ السلام کی زندگی کو سیکھیں ان کی سنتوں کے اوپر عمل کریں محبوب کی زندگی کو اپنائیں آج آپ حضرات اتنا سفر کر کے یہاں پہ تشریف لائیں ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم محبوب علیہ السلام کی زندگی کو سیکھیں سمجھیں اور اس پہ عمل کر کے اپنے زندگی گزارنے کی کوشش کریں دعا ہے اللہ رب العزت آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے محبوب علیہ السلام پہ سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب یہاں سے واپس لوٹ کے گھر جائیں تو گھر والے یہ کہیں کہ گیا کوئی اور انسان تھا آیا کوئی اور انسان ہے اس طرح اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کریں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں محبوب علیہ السلام کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے اور محبوب کی ہر ہر سنت پہ محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین